اسلام علیکم, بلکم بیکٹو مائی نیو انڈرویڈ لیکچر اور یہ جو لیکچر ہے یہ اگین انڈرویڈ کے انٹینٹس پہ ہے اور یہ ہے امپلیسٹ انٹینٹ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے یہ کچھ اگزامپل کی تھی اور آج ہم لوگ اس اگزامپل کو تھوڑا سا فاروڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں امپلیسٹ انٹینٹ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ کیسے آپ لوگ ایک ویب پیچ اوپن کریں گے اور تھوڑا سا آپ کو آؤٹپل بتا دیتا ہوں میں لاسٹ ٹائم ویڈیو میں نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ امیلیٹر کچھ پرابلم کر رہا تھا اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر امیلیٹر رن ہوتا ہے تو آپ کو پہلے آؤٹپل بتا دوں اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا موڈکفائی کریں گے اور باقی اگزامپل پیس پر دیکھ رہتے ہیں تو میں جاتا ہوں اپنے ایک سی میل میں اور ایک سی میل میں میں ایک اور بٹن بنا لیتا ہوں ایک اور بٹن بناتے ہیں اور یہ بٹن جو ہوگا یہ کیا کرے گا یہ دو سم ٹھنگ ٹھیک ہے اور یہ دو سم ٹھنگ ٹھو جو ہمیں ایرہ دے رہا ہے وہ ابھی چکے بنا نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو بنا لیتے ہیں وہاں پہ جا کے ٹھیک ہے اور اس میں کہتا ہوں کہ آپ ورٹیکل ہو جاؤ now we have two buttons now آتے ہیں جیسے یہ method بنایا تھا اسی طرح ہم لوگ دوسرا method بنا لیتے ہیں اس کا نام ہوگا ڈو سم ٹھنگ ٹو ٹھیک ہے دیکھیں وہاں پہ ایرہ چلا جانا چاہیے یہ ایرہ گیا ٹھیک ہے کیونکہ وہ method آ گیا ہمارے پاس اب ہم کرتے ہیں dialer کرا جو ہمارا ڈائل کرنے کا جو ہمارا action ہے اس کو set اور چونکہ ہم نے dialing کرنی ہے تو ہمارا جو action ہو جائے گا وہ کچھ اس طرح کہو گا underscore dial so we have this dial action تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے چونکہ phone number ڈائل کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے action جو دیا ہے وہ view نہیں ہے بلکہ ڈائل ہے اب مجھے یہاں پہ آکے number بتانا ہے کہ کیا number کرنا ہے تو اس کو کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ دو boards ہیں آپ کے پاس فی الحال یہاں پہ ایک address آ رہا ہے اور ایک آپ کے پاس یہ protocol ہے آپ نے یہ website کا کیا تھا اب میں یہاں پہ چونکہ phone number کے لیے کرنا چاہا رہا ہوں تو اس protocol کا نام ہوتا ہے tell میں یہاں پہ لکھوں گا tell ٹھیک ہے so tell میں نے لکھ دیا اور آگے مجھے صرف number لکھنا ہے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں کوئی number اپنے آپ سے ایک number ڈال دیتا ہوں اب یہ جو ہے یہ basically آپ کے phone number کو ڈائل کرے گا یعنی آپ جب بھی اس button ڈائل کریں گے آپ کے لیے یہ number جو ہے آپ کے ڈائلر میں set ہو جانا چاہیے چلیں دیکھتے ہیں پہلے ہمارا emulator کچھ ہوا ہے کہ نہیں اس کا emulator ابھی بھی ہمارا کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو دوبارہ سا لند کر کے دیکھتے ہیں i don't think so کہ ہمارا emulator یہاں پہ کام کر رہا ہے دیکھتے ہیں اگر یہ ابھی چل جائے نہ ہوا تو خیر ہے آپ اپنے اس پہ چیک کیجئے گا اپنے emulator پہ i think یہ memory کا کچھ issue ہے so by the way میں نے ویڈیو آف جب کیا تھا تو اس کے بعد میں نے بات میں آکے چیک کیا تھا اپنے emulator کو تو وہ جو code میں آپ کو last ویڈیو میں کر رہا تھا وہ proper run ہو رہا تھا اور وہ میرے لئے ایک web page open کر رہا تھا تو وہ ٹھیک تھا کوئی issue نہیں تھا اچھا جی so یہ کچھ ہمارا emulator open ہوا ہے اور ہمارے ابھی اس program میں دو buttons آئے میں ہیں اور ہم click کرتے ہیں ایک کو تو ابھی آپ کے سامنے دیکھ لیں یہ آ چکا ہے آپ کا browser اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے پہلے example کی تھی یہاں پہ یہ آپ کے yahoo.com ہے اس کو لے کے جا رہا ہے اس کو open کرنا جا رہا ہے تو یہ اپنے address set کیا اس لئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے ہمیں browser پہ لے جایا گیا ہے تو میں آپ accept کرتا ہوں no thanks کرتا ہوں یہ تو وہ پہلی دہوہ set ہوا ہے تو اس وجہ سے دیکھیں یہ yahoo.com جو آپ نے website دی تھی ماں پہ وہ view ہو رہا ہے آپ کے سامنے یہ سارا page تو میرا internet لگا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ page جو ہے وہ load ہو رہا ہے تو آسطہ آسطہ ہو رہا ہے تھوڑا سا suspense create کر رہا ہے but i hope کہ یہ صحیح طریقے سے اس کو open کر دے گا so yes we have this website جو کہ ہم نے اپنے اس button پہ code کی تھی تو یہ تو ہمارا successfully ہو چکا ہے اب میں یہ جو دوسرا میں نے set کیا ہے telephone والا اس کو بھی آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں so اب ہم کرتے ہیں اپنا دوسرا والا button set i mean click کرتے ہیں اور وہ ہمارا number جو ہم نے put کیا ہے اپنے آپ سے اس پہ لے جائے گا اس کو set کر دے گا tell protocol یعنی اس کو میں click کرتا ہوں ڈائلر جو ہے وہ open ہونا چاہیے hopefully yes now we have that ڈائلر with this number یہ ہمارا ایک dummy number add ہوا ہے دیکھیں اس number سے ہمارا tell protocol ہمارا جو ڈائلر ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اس رقے میں آپ کو بہت سی examples کرا سکتا ہوں آپ google play store پہ جانا چاہیں آپ maps پہ جانا چاہیں آپ content providers پہ کریں بہت سی چیزیں جو انٹروائیڈ میں ہو سکتی ہیں یہ بھی صرف آپ کو ایک چھوٹا موٹا سا idea دے رہا ہوں اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے آسان لگ رہا ہے تو آپ مجھے کمیٹس ہوگا یہ میں آپ کے لئے full detail examples کرتا ہوں projects type کی جو آپ کو بہت اچھی لگیں گی okay now ایک اور بھی example ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک اور button بھی بنا کے دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کیا ہوگا یہ ہے click to go to play store play store پہ اگر آپ نے کسی app پہ آپ کو آپ نے لے کر جانا ہے آپ کوئی software developer ہیں اور آپ لوگوں نے کوئی app بنائی ہوئے تو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں آپ اس کو click کریں تو آپ play store پہ جا کے ہماری application کو download کر سکتے ہیں اس case میں یہ ہوگا code now میں نے message کر دیا ہے method کر دیا ہے 3 سو آئیں ذرا اس کو copy کر لیتے ہیں اور اس کو ہم بنا دے دیں ہیں 3 and یہ 3 میں ہم code کریں گے google play store کا ٹھیک ہو گیا سب سے پہلی بات کہ google play store کی جو market ہے اس market کا نام ہے sorry اس google play store کی جو protocol ہے اس کا نام ہے market ٹھیک ہے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں میں یہاں پہ جا رہا ہوں ایک browser پہ اور میں نے یہاں پہ google پہ لکھا ہے google search engine پہ play store اور آپ دیکھ سکتے ہیں play store کا ہمارے پاس link آ چکا ہے سو میں اس کو click کر لیتا ہوں اور ہمیں website پہ لے جایا گیا ہے play.google.com store اب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی apps آ رہی ہیں ہم کسی ایک اپ کو سیکٹ کرکے اس کو set کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن میں using market protocol سو let's suppose میں نے یہ کر دیا اب بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ اپلیکیشن ہمارے سامنے آ چکی ہے اور اس کا ایک address ہا رہا ہے اوپر دیکھیں https یہ ھٹی ٹی پی ایس کے ساتھ شروع ہو رہا ہے اور یہاں تک ہمارا پورا ایڈریس ہے یہ تو ویب کے ایڈریس ہیں آپ دیریک یہ والا بھی پٹ کر سکتے ہیں وہ ویب پیس لے جائے گا اگر آپ انڈرویڈ اپلیکیشن کے تھوڑ کرنا چاہتے ہیں کہ ایپ جو پلی سٹور ہے وہ اپن ہو تو آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے اس سارے کو ہٹا دینا ہے آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے یہاں تک یہ جو آپ کا پورشن ہے اور میں اس کو آتا ہوں کوڈ میں کوڈنگ کام بھی یہ اور میں اس کو اڈاتا ہوں یہاں تک اور میں اب لکھتا ہوں مارکٹ یہ ایک پروٹوکول ہے اور آگے وہ لکھتے ہوگا ڈیٹیلز اور کویسن مارک آئیڈی کلڈو کام ڈاٹ فیس بک ڈاٹ فیس بک ڈاٹ کے ٹین ہے کیا ہے یہ پتہ نہیں یہ ہمارا ایڈریس ہو گیا ہے یہ ہے وہ پروٹوکول جس کا میں آپ کو کہہ رہا تھا ٹھیک ہے اس کو بھی رن کر کے دیکھتے ہیں لیکن ہمارے اس ایمیلیٹر میں تو پلی سٹور سیٹ نہیں ہوگا بٹ سٹیل چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہمیں ریزلٹ آتا ہے سو لیٹس سی ہماری جو ایمیلیٹر ہے اس پر ہماری اپلیکیشن ابھی لوٹ ہوتی ہے یا نہیں لیٹس سی ابھی تھوڑی دیر میں ہماری اپلیکیشن آ جائے گی ہمارے اپلیکیشن پر ہمارے ایمیلیٹر پر پہ کھانف کر دیا ہمیں اکشن پر دیل کی کیی کرنا ہے تھوڑا سا غلط چاہی ہے ہم نے اکشن ڈائل کر دی ، چوز ہمیں اکشن کو ویو کرنا ہے ان میں پیسٹور دیکھنا ہے تھوڑا سا غزت ہو گیا ہم سے اینیویز ایسے کر دیتے ہیں پی وہ ایکشن ہم نے چین ہی کیا تھا وہ ایکشن ہی کیا تھا وہ ایکشن ہی کوپی پیسٹ کیا تھا ببیس مجھے بر برا لگتا ہے لیکن اب چین ہی ہو گیا اس لئے ہمیں وہ ڈائیلر پر لے گیا دیکھیں لیٹسی ناو اگن کلکٹو گو تو پیسٹور بس ہو جاتی ہیں ہلتی ہیں کوڈنگ ہے اوکے ناوی ہی اس کو میں تھوڑا سا روپتا ہوں کیونکہ یہ ہنگ ہو رہا ہے سسٹم یہ پریویس ایپ کو ہٹا نہیں رہا لیٹسی بیٹ اوکے سو میں نے کاس جو ہے وہ فائنڈ کر گیا ہے ایکشنی کوڈ ٹھیک ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو ایمیلیٹر ہے اس میں ہمارے پاس پلے سٹور نہیں تو چونکہ آپ کے موبائل میں پلے سٹور ہوگا یا کوئی بھی مارکٹ ہوگی تو آپ کا یہ کوڈ جو ہے وہ آپ کو پرپیکٹلی رن ہو کر دکھائے گا بھی میرے اس جو ایمیلیٹر ہے اسے پلے سٹور ہے نہیں اس لئے وہ مجھے نہیں کر رہا میرے لئے اوپن نہیں کر رہا تو آپ چیک کریں اس کو اپنے موبائل میں اب میں نے بھی موبائل میں چیک کیا اس میں میرے پلے سٹور پر اس نے اوپن کر کے دکھا تھی ہے مجھے ہماری جو فیس بک ایپ ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوڈ میں کوئی ایرر نہیں ہے یہ ہمارے ایمیلیٹر کا ایٹر ہے وہاں پہ سیٹ اپ نہیں ہوا ہوا ہمارے پلے سٹور کا تو آپ اس چیز کو دیکھیں اس کے علاوہ بھی بہت سی اگزمپلز ہو سکتی ہیں ایکسپلیسٹ انٹینٹ کی یہ ایک چھوٹا سا آپ کو بتانا تھا ڈیمو کوئی کوئیسٹن ہو تو موسٹ ویلکم میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور لیکچر میں تب تک کے لئے تھینک کیو اللہ حافظ